ناظرین فروری میں ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکسز حکومت نے لگائے اور حکومت سوچ رہی ہے ری سٹور کرنے کے لیے جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس حکومت نے بینک سے پیسے نکلوانے پر لگایا تھا ناظرین حکومت نون فائلرز کی جانب سے بینکوں سے کیس نکالنے پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس بھال کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور جو کہ منظور ہو چکا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو آئندہ بڈجٹ میں نون فائلرز کی جانب سے کیس نکالنے اور بینکنگ آلات یعنی کے بینکنگ ایٹی ایمز اور بینکنگ ٹرانزیکشنز پر دوبارہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آئید کرنے پر غور کر رہا ہے اور یہ حکومت کی طرف سے اپروول مل چکی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے بہت ساری لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اس طرح کی نیوز آپ اناثنٹک دیتے تو ہم اس کا آپ کو لنک دے رہے ہیں یہاں پر ڈسکرپشن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں نون فائلرز کے بینکنگ ٹرانزیکشنز پر مجوزہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کا ریوینیو قریب بن جو ہے وہ پنتالیس ارو برپے ہوگا اور دوسری طرف حکومت نے آنے والے بجٹ دو ہزار تیس اور دو ہزار چوبیس میں براہ راست ٹیکسوں کی وصولی پر کم آمدنی والے جو اثرات ہیں ان پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ حکومت کی جانب سے ایک اچھی چیز ہے یعنی جتنے بھی میڈل کلاس لوگ ہوں گے وہ ٹیکسز نہیں دیں گے اگر وہ فائلر ہیں اور جتنے بھی میڈل کلاس لوگ ہیں جو فائلرز نہیں ہیں تو ایک سو ستر ارب روپے کے منی بجٹ کے ٹیکسز جو ہیں کیش نکلوانے کے اوپر پنتالیس ارب روپے نکالے جائیں گے ان لوگوں سے جو کہ نون فائلرز ہیں تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ خود کو فائلرز کریں اگر آپ حکومت کو انٹین نمبر کے ساتھ اپنے ریجسٹریشن دیتے ہیں تو اس کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہیں آنے والے دنوں میں آئندہ وفاقی بجٹ دو ہزار ٹیس اور دو ہزار چوبیس میں کم پیداوار والے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کو ختم کیا جا سکتا ہے فروری دو ہزار ٹیس میں منی بجٹ کے تحت سیکشن دو سو چھتیس سی بی کو شادی حال مارکی ہوتل ریسٹورنٹ میں تقریب یا شادی منقت کرنے یا منقت کرانے والے شخص سے بل کی کل رقم پر دس فیصد ایڈوانس ٹیکس وصول کرنے کے لیے داخل کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ کلب اور جتنے بھی اس طرح کے جو ریسٹورنٹس تھے ان کے اوپر ٹیکسز لگایا تھے لیکن اس دفعہ حکومت جو ہے وہ ریسٹور کر رہی ہے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کیش ویڈ راولز کے اوپر یعنی جو بندہ کیش نکلوائے گا وہ اس کے اوپر ٹیکسز دے گا اگر وہ نون فائلر ہے اور نون فائلر کے اوپر اس دفعہ حکومت کی نگرانی بہت زیادہ سخت ہے کیونکہ حکومت اس دفعہ نون فائلر سے ٹیکسز نکلوانے کے لیے ارٹیفیشل انٹیلیجن سے جو ہے وہ ڈیٹے کا استعمال کرے گی نادرہ کو کنیکٹ کر کے تو اس سے سارا ڈیٹا آپ کا جائے گا تو بہتر ہے کہ آپ فائلر ہو جائیں کوئی خرچہ نہیں ہے فائلر ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ناظرین اسی طرح کی تازہ ترین معلوماتی ویڈیوز کے لیے پاکستان ان ورل ٹی وی پر جڑے رہے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ